یوم پاکستان کے حوالے سے پاکستان ویل فیر اسوسییشن ہودرز فیلڈ کے زیرے تمام مقامی ہوتل میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی ہاؤس آف لارڈ کے ممبر لارڈ واجد خان تھے تقریب میں ہودرز فیلڈ، ہیلی فیکس، بیڈ فورڈ اور گردو نوا سے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شرکاں نے کہا کہ پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کی امانت ہے اور ہمیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا مزید تفصیلات مانچسٹس سے حارون مرزا کی اس ریپورٹ میں پاکستان ویل فیر اسوسییشن ہودرز فیلڈ کے زیرے تمام یوم پاکستان کی تقریب مقامی ہوتل میں منقد ہوئی تقریب کے مہمان خصوصی ہاؤس آف لارڈ کے ممبر لارڈ واجد خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیاں دے کر حاصل ہوا بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کی انتک کوششوں اور دن رات محنت کی وجہ سے ہمارا وطن پاکستان مارز وجود میں آیا انہوں نے کہا کہ ایسی تقریب شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل کو تحریک پاکستان کے بارے میں روش ناز کرانا ہے لارڈ واجد خان کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر پر عالمی برادری کی بے غیسی کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کی خاموشی انتہائی مایوس کن اور افسوسناک ہے انہوں نے کہا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو دنیا کے ہر فورم پر اٹھا رکھے گئے اور وہ وقت دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر کے مسلمان آزادی حاصل کریں گے ہماری نخت پاکستانی ہیں ہم بریٹیش بھی ضرور ہیں لیکن ہمارا ایک ایڈنٹی پاکستان ہماری جرے ہیں پون پاکستانی ہیں تو پاکستان نے دیپینڈنس دیکھو ہم کو برچرک ہم نے بنایا ہے وہ یہی پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسئلہ کو سلامت رکھے اور جو بریٹیش پاکستانی سے پاکستان جاتے رہے ہیں اور جو پاکستان کو یکی کے دلدان ایک کنیکشن وہ مضبوط قائم رہنا چاہیے وہ ایسے رہے گا جب ہمارے یوکیے والے پاکستانی سے پاکست کریں گے انفیس کریں گے پاکستان ایک اسی ملک ہے مشکلات تو ہر ملک سامنا کرتی ہیں لیکن انشاءاللہ یہ نکل جائے گا ہندر جائے گا اور یہ ہماری کوئنٹی کا بہت بڑا ایک رول ہے ہم بہر سے پاکستانی سے ماضی میں دیکھ رہے ہیں میں شاہر سپور کرتے ہیں ریمیٹر سنسزز پروجیکس بزنس کے حوالے سے آنے والے وقت میں انشاءاللہ مجھے مید ہے ہودرز فیلڈ کی جو پاکستانی کمیٹری ہے یہ سب سے آگے نکلیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہودرز فیلڈ پاکستان ویل فیر اسوسییشن کے جینرل سیکیٹری الحاج سردار محمد خان نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا ہے ہم پاکستان کی ہر قسم کی مفاجی پاکستان کی وہ جو خیر کا پاکستان کی ہے ہم ان کی ہر پور سپورٹ کے لیے ہم آبا کرتے ہیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپس پارٹی مذہبی عبور برطانیہ کے صدر مولانا قاری محمد عباس نے کہا کہ پاکستان قائد عاظم محمد علی جنہ کی امانت ہے اور ہمیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق کانسلر جمیل اختر نے کہا کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا تقریب کا آغاز مولانا قاری محمد عباس کی تلاوت قرآن مجید سے ہوا یوم پاکستان کی تقریب میں ہڈرز فیلڈ، ہیلی فیکس، بیڈ فورڈ اور گردو نوا سے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی تقریب کے اختتام پر علامہ قاری محمد سرور نے مقبوضہ کشمیر، فلسطین اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی جبکہ تقریب کے میزبان سردار محمد نے تمام شرکا کا شکریہ ادا کیا